ہمارے کباب بنے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آلو کے کباب ہیں جو اتنے زیادہ کلر فول دیکھیں کس کا دل نہیں کرے گا اسو خانے کے لیے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدلللہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چین سکون دے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کریں آپ کو ہم سے اسی طریقے سے جوڑا رکھیں آمین تو چلیے آج کے بہت مزیدار ریسپی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آلو کٹلیٹ آلو کے کباب تو یہ بہت مزیدار ریسپی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے چکن آلو کباب کی ریسپی دی ہوئی ہے جو کی بہت شاندار اور بہت اچھی ریسپی ہے کیا آپ نے وہ ریسپی ٹرائے کی ہے اگر نہیں کی تو ضرور ٹرائے کریں اور اس کا بھی مزہ اٹھائے جیسی وہ ریسپی ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کلو آلو ان کو ہم نے اوبال لیا ہے اور اوبال کر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا آدھے سے گھنٹے کے لیے فریز کے اندر کٹلیٹ وغیرہ جب آپ بنائیں تو آلو کو اوبال کر فریز کے اندر رکھیں جس سے وہ بہت اچھے بنتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے گریٹ کر لیں گے آلو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اسے سائیڈ میں اپتے ہیں یہاں پر لیا ہے ہم نے چار بریڈ جس میں ہم نے یہ جو ویسٹ جاتا ہے موٹا والا بریڈ یہ بھی لے لیا ہے اس کو ہم مکسی کے جار میں ڈالیں گے توڑ کر چھوٹی ٹکڑے کر لیں اب اس کے تاکہ ہی جلدی سے اس میں اس کا بریٹ کرم بن جائے یہ ہم فریش بریٹ کرم بنا رہے ہیں تو اس کو سب سارے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اسے چلا دیتے ہیں ہم مکسی کے اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھیں اسے تقریباً ایک منٹ ہی ہم نے اسے چلایا ہوگا اور یہ بلکل پاورڈر سابن کر تیار ہے تو اس میں سے آدھے جو بریڈ ہے وہ اس میں سے ہم ڈال دیں گے آدھے اور آدھے ہم بچا لیں گے اور یہاں پر لیں گے ہم کو سبزی جس میں ہم نے لیا ہے ایک بڑی شملا میں جو بھاری کٹ لی ہے ایک بڑا پیاز لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا پیاز ہے یہ بھی ہم نے باریک چوب کر لیا ہے ہرا دھنیا ہادہ کپ لیا ہے ہم نے اور یہاں پر لیں گے ہم نے چار ہریمٹ جو کی دو ہریمٹ تھی اور جو تھوڑی لال ہوتی ہوئی ہریمٹ تھی وہ ہم نے لیا ہے یہاں پر اور دو چھوٹے نیبو ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے نیبو نہیں ہے بڑا نیبو ہے تو آپ ایک نیبو لے لیں تو یہ سبزیاں بھی ہم ڈال دیں گے تو یہ جو نیبو ہے اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیں گے آپ بہت تیکھا پسند کرتے ہیں اور کھٹا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو نیبو آپ اس میں آدھا نیبو اور بڑھا سکتے ہیں میں آپ ڈال کہ ہم ہلو ٹی اسپون ہے اگر میچہ ہے سکتے میں تیجھ سے مڈزد کروفت سے مڈزد کرنی کم ہو تو ڈال لیں ہم ان کو ہم ہاتھ سے ملا دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا بڑا اچھا colorful سا ہمارا مکسر جو ہے تیار ہے علو کا اور یہ کباب بنانے کیلئے تو چلیئے اس کباب بنانے شروع کرتے ہیں تو جتنا بڑا آپ کو کباب رہنا ہے اس حساب سے آپ اس میں سے دے لیں سائٹ سے گول کرتے جائیں اگر تھوڑا ٹیڑا میڑا ہے تو تو دیکھیں ہم تو اس سائز پر بنا رہے ہیں تو ہم نے یہ سائز بنا لیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دوسرے سائز کو بنانے چاہتے ہیں چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ چاہیں ویسا کر سکتے ہیں نمک مرچ جو بھی چاہنا ہے جو بھی کم لگیا آپ اس میں ڈال لیں اس طریقے سے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بنا بنا کر بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور دیکھیں ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے کباب بنا لیں گے تو آلو کے کباب ہم نے بنا لیا ہے اب یہ جو بریٹ کرم ہے یہ لیتے ہیں آگے یہاں پر لیا ہے ہم نے ایک بول اور اس میں ڈال لیں گے ہم دو ٹی سپون مہدہ اور اس میں ڈال لیں گے تھوڑا پانی اور اس کی ایک سلاری تیار کر لیں گے ہم تو دیکھیں اس کو ہم نے گھول لیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی جو رکھنی ہے آپ کو اس طریقے کی رکھنی ہے ایک دم پتھلی اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا اسا نمک دو چھوٹکی کے حسط میں ہیں آپ دو چھوٹکی نمک اس میں ڈال دیں اور اس میں ڈالیں گے دو چھوٹکی ہیں ہم کالی میریش پاوڈر ملا دیں گے اس کو اچھی طرح سے تو ہم نے اس کو گھول لیا ہے اب ایک کباب اٹھائیں گے اس طریقے سے ایسے آرام سے اور اس میں ڈپ کریں گے ہم اور اس کو ڈال دیں گے ہم بریٹ کرم کی پلیٹ میں اور اس کو اوپر سے اس طریقے سے ڈال دیں گے تو دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائیں گے دوسرا ہاتھ استعمال کریں گیلے ہاتھ سے استعمال کریں گے تو ہاتھ کے اوپر بریٹ کرم چپکے گا تو اسی طریقے سے کرتے ہوئے ہم ضرب دیں گے ٹھوٹکے ہم نے سارے کٹلیٹ کو کور کر دیا ہے اچھی طرح سے میدہ میں اب یہ کٹلیٹ کو اٹھا کر آپ اس طریقے سے ہاتھ میں اچھی طرح سے لے لیں اور اس طریقے سے دبا دیں تاکہ جو اس پیسے ایکس کا ہے بریٹ کرم ہے وہ ہٹ جائے تو سارے اسی طریقے سے کر دیں گے ہم آپ چاہے تو اسے تھوڑ دیر کے لیے فرید میں رکھ سکتے ہیں جسے یہ اچھی سے سیڈ ہو جائیں گے لیکن ہم نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم نہیں ہیں اس لئے جدی سے بنائیں گے یہاں پر ردیا ہے ہم نے کڑھائی میں تیل اب اس میں ایک ایک کٹلیٹ اٹھا کر کباب اٹھا کر ڈال دیں گے یہاں پر گیس کی ہیٹ آپ کو بہت تیز نہیں رکھنی ہے اگر بہت تیز رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے تو کچھ سیکنٹھہر کر ہم دوسرا بھی کباب اس میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم سکھنے دیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر یہ تاکہ یہ اچھی سا سکھ جائیں تیز ہیٹ نہیں کرنی ہے آپ کو بلکل بھی کسی بھی چیز کو ڈال کر کوئی بھی کباب کٹلیٹ آپ ڈال دیں تو فوراں سے اس کو نہ چھیڑیں تھوڑی دیر اس کو سیکھنے دیں اور اس کے بعد اس کو پڑھتے تو تقریباً ہمیں اس کو ہو گیا ہے لو ہیٹ پہ ہی کرتے ہوئے بینجر پر ہیٹ پہ کرتے ہوئے آدھا منٹ تو اس کو ہم پلٹ دیں گے تو دیکھیں کلار خوبصورت سا آنے لگا ہے بہت ہی اچھا سا تو اس طریقے سے پلٹ دیں اس طریقے سے آپ ہاتھ سے تھپ تھپ آ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا تیل بھی آپ کا گندہ نہیں ہوگا تو دے ساکتے ہیں آپ کے اچھرا کوئی بھی سامانیس میں سے نہیں نکل رہا ہے تو اس کو ہم سیکھ چکا ہے اچھی طرح سے یہ بنے گا لیں اور مزیدار تو یہ بہت ہی زیادہ ہے مزیدار سے کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارے کباب کٹ لے بلکل دیار ہیں جو بہت ہی زیادہ کرسپی بنے ہیں ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس میں سے آواز آ رہی ہیں تو یہ کریں اس ریسپی کو ضرور اپنے جیزوں کو اپنے گھر والوں کو سب کوئی بنا کر کھلائیں لیکن جب آپ اسے بنائے تو بہت سارے بنائیں کیونکہ یہ زیادہ بہت ہی ٹیسٹی اے سی بی ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں بہت سارے اپنا خیال لکھیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ